ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے سواست ہوں گے ویلکم تو مائی نیو بلوگ یا میں آپ کے ساتھ بلوگ شیئر کر رہی تھی مٹر پلاؤ بنا رہی تھی پہلے بھی میں اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھی مندر شام کو اس کا بہت دل تھا آج کہہ رہا تھا مندر جانا ہے مجھے تو درشن کرب آ کے لیائی میں اس کو اور اس کے بعد آ کے بنا رہی تھی مٹر پلاؤ کھانے میں میں نے علو شملا مرچ کی سبزی اور روٹی اپنی ممی کے لیے اور بیٹے کو تو میں نے وہی دیا تھا کیونکہ چاول وہ نہیں کھاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی میں چاول رات کو تو نہیں دیتی ہوں دن میں ہی دیتی ہوں اور کم ہی دیتی ہوں اس کو چاول میں بہت کم تو اب اسے habit بھی نہیں ہے اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں چاول سردی میں کھانے پٹی ہوتا ہے نا ہم کبھی کبھی کھا لیتے ہیں اس کے پاپا کو بہت پسند ہے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے مٹر والے چاول بنا دے تو میں نے یہاں پہ ان کے لیے مٹر والے چاول بنا دی ہیں مجھے بھی اچھے لگتے ہیں مٹر والے چاول تو یہاں پہ مٹر والے چاول بنانے کی تیاری کر رہی تھی میں یہاں پہلے مٹر چی لے میں نے اس کے بعد یہاں پہ پیاز لمبے لمبے پیاز کٹ دوں گی اس میں اور موٹے موٹے تماتر اسی طرح سے مینٹین کر کے چلتے ہیں تو یہاں پہلے میں نے اپنے بیٹے کے لیے اور ممی کے لیے روٹی بنا دی تھی ان کو روٹی دے دیا علو شملا مرچ کی سبجی کے ساتھ روٹی دے دی جو انہوں کو وہ کھا رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے چاول بنایا لیٹ کیونکہ تھنڈ کا موسم ہے نا تھنڈے ہو جاتے ہیں تو اسی لیے لیٹ بنایا رہے تاکہ ہزبین جب تک آئیں گے تو ان کو گرم گرم کھانے کو مل جائیں گے اسی لیے میں نے لیٹ بنایا تھا اور چاول تو بلکل بھی ٹھنڈے اچھے نہیں لگتے ہیں اور سردی اتنی ہے اب تو کچھ بھی ٹھنڈہ اچھا نہیں لگتا بہت زیادہ ٹھنڈ پڑھ رہی ہے دلی میں تو بہت زیادہ ٹھنڈ پڑھ رہی ہے گرم گرم کھانا مل جائے اور اوپر سے مٹر پولا ہوتا ہے بہت ہی سواد لگتا ہے گرم گرم تو یہاں بس وہ آنے ہی والے ہیں تو یہاں میں ریڈی کر رہی تھی اسی لیے پیاج میں نے اس کے اندر آئل ڈالا تھوڑی سی ہینگ ڈالی جیرہ ڈالا اور لمبے لمبے پیاز کٹ کے ڈالے ہیں اس میں تین چار پیاز ڈال دیئے تھے اور یہاں پانچے ٹھنڈہ میں نے لے لی ہیں موٹے موٹے کٹ کے بس یہ ساتھ ساتھی میرا کام چل رہا ہے میں ہمیشہ پہلے سے سب کچھ کٹ کے ریڈی کر کے نہیں رکھتی ہوں ساتھ ساتھی میرا بنتا رہتا ہے ساتھ ساتھی کٹتا رہتا ہے سبجیوں کوئی بھی چیز کی تیاری ہو میں ساتھ ساتھی کرتی ہوں سارا کچھ اس میں نا لمبے لمبے ادرک ضرور کٹ کے ڈالیں بہت سواد لگتی ہے تمہاتر کے ساتھ ہی نا میں نے لمبے اس کے لمبے لمبے سے سلائس کٹ دیئے تھے بلکل چھوٹے چھوٹے اور یہاں پہ اڈال دیئے ہیں اب یہاں پہ پیاز کے ساتھ ہی میں مسالے بھونتی ہوں پیاز تھوڑے سے ہلکا سا کلر چینج ہو گیا تو میں نے نمک مرچ حلدی دھنیا گرم مسالہ گرم مسالہ تو لاسٹ میں ایڈ کروں گی دھنیا پاؤڑر نمک مرچ حلدی اور دھنیا پاؤڑر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا بہت اچھا کلر آتا ہے اگر پیاز کے ساتھ تھوڑا سا ڈال دے بس کچھ سیکنڈ کے لئے اسے بھون لیں اور یہاں تھوڑا بریانی مسالہ ڈال دے جب بھی میں پلاہو بناتی ہوں تو اس کے اندر یہ تھوڑا سا بریانی مسالہ ڈال دیتی ہوں تو اور بھی اچھے فلیور آ جاتے ہیں زیادہ ایڈ نہیں کرتی تھوڑا ہی کرتی ہوں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کیونکہ سپائزی زیادہ ہم نہیں کھاتے ہیں تو اس میں بس تھوڑا سا فلیور کے لئے میں ڈال دیتی ہوں جب بھی پلاہو بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے وہ مسالے ایڈ کر کے ساتھ ہی پھر اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیئے تو بہت اچھا اس میں کلر بہت اچھا آتا ہے کھانی کا اگر پیاز کے ساتھ ہلکے سے ڈالیں اور اس کو بھون لیں اور ٹماٹر پھر جلدی سب کچھ ریڈی ہو جاتا ہے ٹماٹر بھی جلدی سے بھون جاتے ہیں اگر پہلے سے مسالے ڈالے ہوں یہ مسالے سارے میرے بھون گئے ٹماٹر بھی سوفٹ ہو گئے تو اس میں میں نے مٹر ڈالے ہیں مٹر کو میں تھوڑی دیر کے لئے مسالوں کے ساتھ ہی بھونتی ہوں اور چاول تھوڑی دیر بعد ایڈ کرتی ہوں تھوڑی دیر اس میں اچھے سے فلیور آ جاتا ہے تو یہاں میرے مٹر بھون رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ٹماٹر کی چٹنی بنا رہی ہوں کونہ میرے ٹماٹر کی چٹنی بہت پسند ہے اور اٹھ لگتی بھی ہے اور اس پلاو کے ساتھ تو بہت ہی سواد لگتی ہے تو یہاں میں نے ہری مرچ لیے دو بڑی بڑی ہری مرچ تھی دو بڑی بڑی ہری مرچ لیے ایک پیاز پانچے گھلیاں لہسن کی تھوڑا ساتھ رکھ یہ چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گی اور کالا نمک اور وائٹ والا نمک اور یہ بیسک سے مسالے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہاں میرا بیٹا بھی ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے کیا کبھی ہو کیا بنا رہے ہو چھوٹا ہے نہ لگا رہتا ہے یہاں میں نے تین ٹماٹر ایڈ کر دیئے یہ کٹوری بنا رہی تھی تھوڑی سی چٹنی بنا رہی تھی زیادہ نہیں بنا رہی تھی یہاں میں نے دو تین ٹماٹر ایڈ کر دیئے ایک پیاز ایڈ کر دیا لسون ایڈ کر دیا تھوڑی سی ادرگ دواری مرچیں نہ مات کیونکہ اس میں تو اتنے نمبو کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ پیوری ٹماٹر کی ہوتی ہے اگر دھنیاں بغیرہ ڈالتی ہوں تو اس میں میں تھوڑا نمبو ایڈ کر دیتی ہوں کھٹائی کے لیے پر اس میں نہیں ایڈ کرتی کیونکہ ٹماٹر آج کل تو ویسے ہی بہت کھٹے آرہے ہیں دیسی ٹماٹر ہے اور یہ صرف آنلی ٹماٹر کی چٹنی ہے تو اس میں میں نے نمبو ایڈ نہیں کیا یہ ویسے ہی بہت کھٹی تھی تو یہاں پہ چاپل بھی میں نے اس کے اندر اب ایڈ کر دیئے جو مٹر تھے وہ اچھے سے بھون گئے ہیں تو اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیئے اور اب لاسٹ میں جب کوکر بند کرنے لگتی ہوں تو ایک چٹکی اس کے اندر میں نے گرم مسالہ ایڈ کر دیئے دیکھا نا اب ساتھ ساتھ میرا ملٹی ٹاسکنگ چل رہا ہے ساتھ ساتھ ہی کاٹتے کاٹتے ہی میں نے کھانا بنا کے ریڈی کر دیا اور کھانا بنتے بنتے ہی میری چٹنی ریڈی ہو گئی اور جب تک میرا کھانا ریڈی ہوگا میری کچن بھی کلین ہو جائے گی ایسے ہی میں ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہوں کہ انہیں حیبیٹ بھی نہیں ہوتی اور اگر وہ کرتے ہیں تو ایک ہی کام ان سے مشکل ہو جاتا ہے کرنا پر جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہیں تب ہی وہ کام کو نپٹا پاتی ہیں جلدی سے تو یہاں پہ میرا چٹنی بن کر ہو گئی ہے ریڈی دیکھئے کتنے اچھی چٹنی بنی ہے بہت سواد لگتی ہے یہ تمہارٹر کی چٹنی کسی بھی پوری پرانٹھے کے ساتھ چاول کے ساتھ بہت سواد لگتی ہے تو میں یہاں ٹامٹر کی چٹنی میں نے بنا کے رکھتی ہے چاول بھی میرے ریڈی ہو رہے ہیں ابھی دو سٹی لگاتی ہوں میں چاول کو اور بس بن کے ریڈی ہو جائیں گے ایک گھنٹہ بھی ہو کے چاول لیے تھے مندر گئی تھی چاول بھی ہو کے چلی گئی تھی پہلی تو آئی آکے میں نے کھانا ریڈی کر دیا ہے تو یہاں برطن وغیرہ لگا کے کچن کی کر دوں گی کلیننگ ایسے ہی کرتی ہوں میں کام تب ہی نپٹ پاتے میرے سارے کام یہاں پہ پٹا فٹ سے برطن لگا دوں گی اور کلین کر دوں گی موسیقی 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 فرینڈس یہاں پر ہو گئی میری کچن کلین اب پٹا فٹ سے برطن میرے دھل گئے ہیں کچن بس کلین ہو نہیں کام میرا ہو گیا ہے کمپلیٹ ملٹی ٹاسکنگ کری تھی فٹا فٹ سے دیکھئے کھانا بھی میرا بند کے ریڈی ہو گیا اور کچن بھی میری ہو گئی کلین برطن بھی کچن تو ایسی ہے جتنی بار اس میں کام کریں گے اتنی باری برتنوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے نہ جانے کتنی بار دن میں برتن دھولتے ہیں اسی لیے ساتھ ساتھ دھوتی رہتی ہوں پر پھر بھی برتنوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے کچھ کھانا وانا کچھ بھی بناو تب تو اور بھی زیادہ برتن ہو جاتے ہیں یہاں چاول میں لبن کر ریڈی ہو گئے ہیں کچن کر دوں گی ساری ساف کر رہی ہیں یہاں پہ کچن وغیرہ جب ساف ہوتی ہے اتنا ہی سنتوشتی ملتی ہے من کو لگتا ہے بہت بڑا کام ہو گیا مجھے بہت بڑے کام لگتے ہیں کپڑے کا کام ابھی ایک دن چھوڑ کے کپڑے دھوتی ہوں میں کپڑے کا کام مجھے لگتا ہے بس کپڑے دھولے ہوں اور رسوئی ساف ہو تو گھر بلکل ساف سترہ سا لگتا ہے نہیں تو من میں وہی گھومتا رہتا ہے کام پڑے ہیں کام پڑے ہیں بہت زیادہ بیچانی فیل ہوتی ہے اور جب رسوئی ساف ہو کپڑے دھولے ہوں تو سب سے مین کام ایسا لگتا ہے ہو گیا ہے اسی لئے مورننگ میں صبح ہی زیادہ تر کپڑے میں دھول لیتی ہوں ایک دن چھوڑ کے لگاتی جاتی ہوں مشین کو اور سردیاں آج کل تو کپڑے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ سارا کام ہو گیا تھا تو میں نے کہا ایک بار چاول دیکھ لوں کیسے ہیں اور جب بنج پریشر اس کا ریلیز ہو جائے تو ہلکی سی اس میں کڑچی مار کے رکھ دیں گے تو چاول اور بھی زیادہ کھلے کھلے ہو جاتے ہیں تھوڑی بھی بات تو یہاں پریشر ریلیز ہو گیا تھا دیکھیں کتنے ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں بہت دی سواد بنے تھے مٹر والے بلاو یہ یہاں میرے بن کر تیار ہو گئے ہلکے ہاتھوں سے میں نے اس میں کڑچی مار کے تھوڑا سا ہی سے کھلا کھلا رکھ دیا تھا نہیں تو یہ چپک جاتے ہیں اگر کڑچی نہیں ماریں گے پریشر ریلیز ہونے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے بس تھوڑا سا اوپر نیچے چاولوں کو کر دیتے ہیں تو صحیح رہتا ہے تو سارے وہ مٹر اوپر اوپر آ جاتے ہیں اور چاول جو ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں وہ انچی پک جاتے ہیں آپس میں اسی لئے میں ایسے ہی جب تھوڑا پریشر سارا اس کا ریلیز ہو جاتا ہے تو کڑچی مار کے اسے رکھ دیتی ہوں اگر اچھا لگاؤ تو پلیز لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک نئے vlog میں اپنا خیال رکھئے گا